اسلام علیکم بہت سلام جی سرمائیے خیریت حضرت آفتاب بھائی جی الحمدللہ آپ سے میری بہت پہلے بات ہوئی دی اصل میں میں مسلقاً بھی کام کرتا ہوں بری لیت پہ کام کرتا ہوں تو بہت سال پہلے تقریباً تین چار سال پہلے آپ سے میری بات بھی ہوئی تھی شاید آرام سلام اچھا اچھا اصل میں میں تو اپنا کام دھام کرتا تھا بھائی اتنا جھان نہیں دیتا تھا سب مسلق پر اور ٹائم بھی تھا نہیں کہ یہ سب کریں لیکن اب یہ حد سے زیادہ ہونے لگا ہماری مسجد میں بھی تو پھر سوچا کہ تھوڑی تحقیق اس میں بھی کی جائے جی تو آپ کی قلیف وغلا سنا تھا میں نے وہ آمیر شیخ کوئی ہے اس سے بات کرتے ہیں وکیل شورا سے آپ نے بات کی اور بیچ میں ایک ہمارے میں میروڈ میں رہتا ہوں ابھی تو عبدالملک بھائی سے بھی شاید آپ کی بات ہوئی تھی بیچ میں جی جی تو اصل میں خلاتا پتہ نہیں چل گا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ لوگ یہ لوگ جو ہیں نا سب پروف دکھا رہے ہیں سب دلیلیں دکھا رہے ہیں ہمارسہ سب کا رجوع نامہ دکھا رہے ہیں دوبان کا فتوہ دکھا رہے ہیں پھر میرے پاس بہت سے چیزیں آئی بھی ہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں غصتب آپ کو بھیج دوں گا ابراہم سب دولہ خاتھ ہیں مناہم اللہ سب کا خاتھ ہیں اور منتقب کے بارے میں بہت چیزیں سی تو سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ میرا رجحان ماشاءاللہ شورا کی طرف ہے ہی نہیں بالکل میں شروع سے امارت کو فالو کرتے جا رہا ہوں اور شرح سب بھی میرا یہی ہے کہ امارت پہ انشاءاللہ آخر تک رہنا ہے تھوڑا جانا یہ تھا آپ نے ماشاءاللہ تحقیق کی ہے تو آپ کے ہاتھ کیا لگا ہے اور چیز ایسی میرے حیال میں تو میں کوئی ایسی دلیل کی لگی نہیں کیا دلیل کے پاس ہے اس چیز کی دلیل ہے اب دیکھو ہر آدمی کچھ نکوش تو رکھے گا اپنے پاس لیکن کیا وہ مسئلے کے حل کے لیے وہ چیز کابلے دلیل ٹھیکی نہیں ہے اب جہاں اگر آپ نے میری پوری ریکارڈنگ سنی ہوگی جی جی آمیر شیخ سے وہ سارا شورہ امارت کا مسئلہ ہو سارا تو وہ اکل مند آدمی جو نیوٹرل ہو کے سنے گا تو وہ تو کہے گا کہ بھائی صحیح بات ہے یہ جس شورہ کی دعوت دی جاری وہ شورہ تو ہے ہی نہیں برابر اس نے ایک دلیل بھی دی نہیں دی ہاں انہیں آپ نے بارہ آگادہ کہ بھائی شورہ نے کیا نظام کیا ہے کیا بنائے ہیں اب تک ہم اشورہ کیا ہوا ہے ایک بتا دو اب تک جہاں تک رہی مولانا سعید صاحب کے اوپر اگر کوئی لوگ دکھارہا مولانا سعید نے یہ کہا مولانا سعید نے وہ کہا مولانا خلال نے مولانا ایسا کیا مولانا ایسا کیا دیکھو مولانا سعید صاحب کو ہم امیر مانتے ہیں ان کی معصومیت کے وجہ سے نہیں مانتے ہیں ہر آدمی جو ہے گلتی کا پتلہ ہے ٹھیک ہے اب وہ لوگوں کو الجن ہوتی ہے جو لوگ موانا ساتھ صاحب کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ انہیں دودھ کے دھولے اور معصوم آدمی ہیں ایسا آدمی تصور کرتا ہے اب اس کے سامنے اگر کوئی موانا ساتھ صاحب کی کوئی غلطی کو بتاتا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو موانا ساتھ نے ایسے کوئی ڈانڈ دیا اور ایسے کر دیا تو وہ بلزن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ چیزوں تو آپ کو صاحبہ کے دور میں بھی ملے گی سیدنا عمر کسی کو دھکا مار رہے ہیں سیدنا عبوزر لکڑی سے مار رہے ہیں لوگوں کو برابر ہیں تو ہم تو وہاں پر بولتے ہیں نہیں صاحبہ ہیں ان کے پر کوئی اشکال نہیں ہوتا سیدنا عبو حریفت اللہ انہوں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی کا قاسد ہوں اور اللہ کا نبی نے کہا ہے کہ جاؤ لا الہ الا اللہ جو پڑے گا اس کو جنت کی خوشکبری دے دو سیدنا عمر کو بتا رہے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد تو اس کے بعد بھی دھکا مار کے گرا دیا برابر سمجھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح کی باتیں اب محمد صاحب کی دوسری قسم کی جو یہ تو اخلاق لائن کے پہلے ہو گیا پھر حضرت نے یہ کہا کہ ایسے ایسے بات جو ایسے مول جماعت کے مسائل کے خلاف ہیں یا پھر دیوبن کے آقائد کی خلاف ہیں برابر تو اگر یہ باتیں یہ باتیں اگر محمد صاحب کی بلکل واضح ہے اور اس پر کوئی فتوہ ہی ہے اور یہ گلت ہی ہے تو پھر ان علمہ دیوبن کا کیا جو اس وقت محمد صاحب کی باتوں کا دفاع کر رہے ہیں پورا مظاہر علوم جو کی بڑے بڑے مہا کے مفتی اور بڑے بڑے لوگ محمد صاحب کو آج بلایا بھی ہے ان لوگوں نے کتیس تاریخ ہے آج حضرت کا بیان بھی ہے مظاہر میں اندر مظاہر علوم مظاہر علوم میں پھر آج جو جامو دن کا وقت گیا ہے میں کوئی غالب گمان مہا ساتھ سب بھی گئے ہیں مظاہر نے باقیدہ ارسن کا بیان رکھا ہے آج ہی گئے ہیں آپ سے تحقیق کرنے میں پاس میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر پورا ندوہ پورا ندوہ جو ہے اتنا بڑا مدرسہ ہے ندوے کا ندوے والے بھی مولانا آنیس ندوی میری خود بات ہوئی ہے حضرت نے جو ہے وہ کتابچے لکھے ہیں میں نے لخنوں سے منگوائے ہیں مفتی شاہی مفتی شبیر شاہی مراد آباد میں اتنا بڑا مدرسہ ہے مراد آباد کا مفتی شبیر جو ہے وہ اتنی بڑی سختیت ہیں اس وقت کہ ان کی گئر مقلدین کے لائن سے کتابیں میں نے آج سے سال بھر جب میں نے شروع کیا تھا مطالعہ گئر مقلدین کا سب حضرت کی کتاب میرے ہاتھ لگی اتنی بڑی ہستی ہے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں مفتی سلمان منصور پوری جو کی کتاب الناوازل کتاب المسائل بڑے بڑے کتاب کی مصنف ہیں فتوے کی کتاب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد صاحب صاحب کی ایک تو اخلاقی پہلو کو چھوڑ کر دوسرا پہلو جو ہے کہ حضرت ایسی بات کرتے ہیں جو حیلس نوول جماعت کے نظریہ کے خلاف ہے عقائد کے خلاف ہے ایسے ایسے مسئلے دیتے ہیں ایسے فتوے دیتے ہیں تو پھر آخر ان والمائی کرام کو دفع کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ سمجھتے میری بات میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جو شیعہ کے شیعہ کے کفر کی تائید کرے وہ بھی کافر ہے نا برابر برابر برے لی کی جو بیدت کی تائید کرے وہ بھی بیدتی ہے کی نہیں ہے برابر برابر اگر کوئی والمائی دیوان کھڑے روکے کہیں کوئی دیواندی آلیم کی نئی فضائل اعمال غلط ہے اور نئی اہل حدیث حق پر ہیں تو پھر اس دیواندی عالم کو بھی کیا کہو گے آپ کہو گے نا کہ یہ اہلسون جماعت سے خارج ہے تو پھر مولماء دیواند سے فتوہ کیوں نہیں آتا مظاہر کے خلاف کہ پورا مظاہر جو بھی مولانا ساتھ کا دفاع کرے گا اور ان کے دفاع میں کتابیں لکھے گا یا کچھ جملے بولے گا وہ سب اسی فتوے کی ضد میں آنا چاہیے کہ وہ سب کے سب اہلسون جماعت سے خارج ہونا چاہیے وہ سب کے سب کے عقائد کفریہ شرکیہ ہونا چاہیے وہ سب کے سب بشتاکی ہے موسیٰ اسلام میں شامل ہونا چاہیے تو کیوں نہیں کیوں نہیں اس کو شامل کیا جا رہا ہے دیکھو جو چیز واضح ہوتی ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح واضح ہوتی ہے دنے بات کو قادیانی کی گمراہی سورج کی روشنی کی طرح واضح تھی کسی دیوبندی عالم نے قادیانی کا دفع نہیں کیا گیر مقلدین کی گمراہی سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے کسی کو کوئی دیوبندی عالم اٹھ کے اہل حدیث اور گیر مقلدین کا دفع نہیں کرتا کوئی بددی کا دفع نہیں کرتا تو اکیر موہ ساتھ سب اگر واقعی میں اہلسون جماعت سے خارج ہو رہے ہیں اور ان کے نظریے بدل رہے ہیں تو پھر علماء کیوں مظاہری نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے اور دیوبند اور دیوبند سہارنپور اور مظاہر علوم میں آپس میں علمی جنگ چھڑ گئی ہے تو یہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دو دو چیزیں ہیں دو چیزیں نہیں بلکہ تین پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ بھائی موہ ساتھ صاحب کو اکثر لوگوں کو موہ ساتھ صاحب کی ذات سے تکلیف ہے جب میں بات کرتا ہوں تو اکثر لوگوں آخر میں یہ کہتے ہیں کہ میں کو ایک بار انہوں نے ایسا جھٹک دیا تھا میں کو ایک بار انہوں نے ایسا بول دیا تھا میرے ہاتھ مائی چھن لیا تھا پڑا ڈھمہ کا برابر ہے تو یہ تو اگر تم اس کی وجہ سے مرکز سے الگ ہو تو اس کا مضاعت تم کو ازادی بغز ہے برابر ہے اور اس کا جواب بھی یہ ہے جیسے میں نے کہا اگر تم کہو یہ بداخلاقی کا پہلو ہے تو پھر صحیح نومر کو بداخلاق کوئی کیوں نہیں کہتا برابر ہم بھی کہیں ناو صحیح نومر بداخلاق سے ماذا اللہ ایک آدمی آگے کہہ رہا حضرت میری کچھ تکلیف ہے تو اس کو دھکا مر کے بغا دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے بعض لوگ جن کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کچھ ایسی بات تمہیں معاملہ ساتھ صاحب نے دیکھی ہوگی اور تم کو معاملہ ساتھ صاحب نے اس وقت جو ہے وہ سختی سے اس کو تم کو منع کیا یا تمہارے ہاتھ سے مائی چھنا یا کچھ کیا تو ٹھیک ہے بھائی چلو ان کی طریقہ غلط تھا ہم مان دیتے ہیں چلو طریقہ غلط تھا لیکن اس سے اس سے یہ بات تو خارج نہیں ہو جاتی نا کہ 1995 میں ان کو امیر بنایا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یہی کہا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا چاہے اس کا سر کھشمس کی طرح ہو چاہے وہ لولا ہو چاہے وہ لنگڑا ہو چاہے وہ حبشی غلام ہو یہ لفظ فرمانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے آپ سوچو نا یہ مقصد یہی ہے کہ اگر تم کو ناغواری گزرے گی اس کے کالے پن کو دیکھ کے ناغواری ہوگی اس کا کھشمس کی طرح شر ہوگا تو ناغواری ہوگی نا یا کیسا آدمی ہے تنگنا ہوگا آپ نے فرمایا اگر تنگنا ہو تو تنگنا دیکھے گا تو آدمی بولے گا یا تنگنا اس کی کیا مانے اسی طرح اگر آدمی تمہارے ہاتھ سے مائک چھینے گا تمہیں کوئی ساتھ جملے بولے گا تم کو ناغواری پیش آئے گی اس لئے آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا کیا ہے وہ براہ حبشی غلام ہو ان بیانات کا جو بیانات کے اوپر فتوے آ رہے ہیں براہ اب یہ بیانات تو حضرت آج میں بیس سال سے کر رہے ہیں بیس سال سے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر محنت کرتے رہے ہو اللہ تم سے وہ کام لے گا جو نبیوں سے نہیں لیا یہ بیس سال سے اس طرح کے بیانات کر رہے ہیں میری مذہب میں لوگ ان کے بیانات نکل کرتے تھے میں خود توکتا تھا کہ اس طرح کی باتیں آپ کیوں کرتے ہو محنت کرتے محنت کرتے اس کا جواب دے پائیں گے تم کو کوئی پوچھے اس کا کیا جواب دے پاؤ گے براہ براہ تو تب تو کوئی فتوہ کوئی دیو من سے نہیں منگوایا تب تو بھی تو بیانات سن رہے تھے یہی جو لوگ مرکت چھوڑ کے گئے ہیں اور یہی لوگ جو آج فتنہ فیلا رہے ہیں فاروق بھائی بینگلیوری ہو گئے محنت کر رہی آڑا ہو گئے کیا ان کے کام بیانات نہیں سنتے تھے محنت کر کے بیس سال سے کون سے ترج میں چینج آگیا بیانات کے تو ابھی فتوہ کیوں ابھی فتوہ کیوں اگر انہوں میں منتخب شروع کی دو ہجار میں شروع ہوئی چلو یہ تو الگ مسئلہ ہے منتخب کا اب یہ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ نظریات اور ان کی باتیں اور یہ کیمرے والا موبائل رکھ کے نماز نہیں ہوتی اور اس طرح کی ایسی باتیں جو اہل سورج جماعت کے فقہ کے مسائل کے خلاف برا برا تو یہ حضرت آج سے تھوڑی کر رہے آج سے کر رہے یہ حضرت تو پہلے سے کام ہے بہت ذات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے تم مداہین تھے یہی کہا جائے پہلے تم انہیں مداہنت کی کہ بیس سال تم نے شریعت کے خلاف باتوں کو برداشت کیا تو تم مداہین شمار نہیں ہوئے اللہ کی نبی نے فرمایا جو مداہین ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر انہی وجہوں جس وجہوں پر فتوہ لیا گیا انہی وجہوں کا جواب مظاہر کیوں دے رہا ہے ندوا کیوں دے رہا ہے اگر وہ بات واضح ہوتی اور ان کی بات واقعی میں غلط ہوتی تو کوئی دفعہ میں کھڑا نہیں ہوتا نہیں ہوتا براہ تو ہم کہتے ہیں یہ دوسری بات جی غلط ہے اور آہا تیسرا مسئلہ تیسرا پہلو وہ ہے شورہ امارت کا پہلو تو اس پر تو کوئی علمی بہہنس ہی نہیں ہے اس پر تو کہتی ہے نا کہ اس پر یہ مینجمنٹ کی بہہنس ہے بڑا بڑا ہے اور یہ بہہنس میں نے اس میں اکیف ہی اس پندے سے آپ مولانا آمیر صاحب نے سنی ہوگی بھائی یہ مسئلہ ایسا اس میں تو کوئی دیوباند نے کچھ نہیں بول رہا ہے کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے اب اس بہہنس کو تو سمپل آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جب تین امیر بنائے گئے تھے انیس سو پنچانوے کے بعد تو آپ نے اس وقت دو ہزار چودہ تک انیس سو پنچانوے سے لے کے دو ہزار چودہ تک آپ نے کوئی شورا کیوں نہیں بنائی آپ سے سوال ہوتا ہے کیوں نہیں بنائی آپ نے تین امیر تھے مولانا ایزہار صاحب تھے مولانا ساکھ صاحب تھے مولانا جبیر صاحب تھے مولانا ایزہار کا تو دو سال میں انتقال ہو گیا نائنٹی سیمن میں حضرت انتقال فرمائے اس کے بعد صرف مولی جبیر اور مولانا ساکھ بچے مولی جبیر آکے چودہ ہزار چودہ میں انتقال کر رہے یہ بیس اکیس سال کا عرصہ جو آپ لوگ نے گزارا اچھا انیس سال کا آپ لوگ نے کیوں دیماغ میں آپ لوگ کے نہیں آیا کہ عالمی شورا بننی چیز آپ سمجھے یہ بات کو سوچنے والی بات سوچنے والی بات ہے نا بھائی کیوں اور یہ جو نام دیتے ہیں کہ ہم انیس سو پنچانوے کی شورا کی تکمیل کرنے چاہ رہے ہیں ارے بیوکوف لوگوں انیس سو پنچانوے کی شورا کی تکمیل کا تم نام دے رہے ہو وہ شورا تو امیر کے انتخاب کے لئے بنی تھی اس کی کونسی تکمیل کر رہے ہو تم امیر تو ہے ابھی مولانا سعید صاحب اس شورا کے بنا ہوئے امیر بچے ہیں بنے نہیں ہیں بچے ہیں وہ بچ گئے ہیں وہ تو وہی بات ہوگی نا اللہ نے میرے فرمایا اگر یہ انتقال ہو جائے تو یہ امیر ہوں گے انتقال ہو جائے اس کے بعد عبداللہ انتقال ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے امیر بنا لے امیر بنا لے آپ سمجھ رہے بات تو تو اب یہ چیزیں جو ہے ان کی ذہنیت پر کیا پردہ پڑھا ہوئے خدا کو معلوم ٹھیک ہے یہ لوگ نے دو ہزار چودہ تو کوئی شکالات نہیں کی کوئی بات نہیں کی دو ہزار چودہ جہاں مولی جوبر کا انتقال ہوا ان کی تقریب شروع ہو گئی اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو پہلے سے چل رہا تھا بہت پہلے سے ان کی پرابلم ہے تو تم مداہین تھے برابر تم مداہین تھے اس کو برداشت کر رہے تھے کہ ایک آدمی شریعت کی خلاف بیانات کر رہا ہے شریعت کی خلاف فیصلے کر رہا ہے خود امیر بن گیا ہے اور پورے دعویوں کی کام کو نفصان پہنچا رہا ہے اور مولانا علیہ السلام تم تلالے کی سرز کو ختم کر رہا ہے تو تم 20 سال سے مداہین تھے تم کو کیا خوف لگا ہوا تھا کہ تم نے ان کی مخالفت نہیں برابر تو کیا کہیں گے نہیں اب سر سے پانی اوپر ہو گیا کون سا پانی اوپر ہوا سر سے یہ جمعہ سے آتا ہے یہ لوگوں کا میں کہتا ہوں سر سے کون سا پانی اوپر ہوا میں جو بتاؤں نا دو ہزار چودہ صرف مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد جب مولانا حضرت محصہ سب تنہا ہو گئے تو ان کی تنہائی جو ہے اب سر سے پانی اوپر ہوا ہے باقی یہ ایک دیر سال میں میں کہتا ہوں دو ہزار چودہ مولانا یویر صاحب کے انتقال کے بعد سے برابر ہے اور دو ہزار پندرہ رائیونڈ میں نویمبر میں سولہ نویمبر کو جو تم نے عالمی شورہ بنائی یہ دو ہزار چودہ سے تمہاری عالمی شورہ کا پروپوگینڈا جو ایک سال کا وقتہ گجرا ہے اس ایک سال میں کون کون سا پانی تمہارے سر کے اوپر گیا ہے مجھے بتاؤ اس ایک سال میں مولانا صاحب نے اسی نئی باتیں استحاد کی نئی باتیں استمباد کر دی اور نیا ایسا دین میں کام لے آیا جس میں ویسے تم کوئی پروپلوم ہوئی ایک بات بتاؤ بھائی پانی سال سے تو تمہارا ایک سال کے حساب سے تمہارا کہنے کے حساب سے تو ایک سال سے ہوا پانی سال کے اوپر مولی جو بیر کے پہلے چکے تم مدہہن تھے برداشت کر رہے تھے اب بول رہے کہ نہیں بھائی اب تو پانی اوپر ہو گیا یعنی اب مدہہنت بھی نہیں چلے گی اب تو ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا تو یہ ایک سال کا وقفہ جو مولی جو بیر کے انتقال سے عالمی شورا بننے کا وقفہ ہے اس ایک سال میں مولی جو بیر کے انتقال سے کون سا گناہ کیا اور کون سی حجرت نے ایسی تبلیغ میں نئی چیز پیدا کر دی جس کے ویسے پانی اوپر گیا سر کے تمہارے اچھا ایک چیزہ اور پوچھنا رہیے ماشاءاللہ شاہ اپنے سنگھایا مولی جو شورا بنے تھی مرگر نظام الدین میں اس پر جو آٹھ لوگوں کے نام لکھے تھے تو بھائی فاروق نے اس پر دستخط بھی کیے دے گا بھائی فاروق نے اس کو بیٹھ کے لکھا ہے بھائی فاروق نے تو اس کو بیٹھ کے لکھا لکھ کے اس پر دستخط کی آپ سمجھیں بات آٹھ ڈیسمبر کو جب یہ لوگ نے بہت پریشر ڈالا بہت پریشر ڈالا اور تم کو پتا ہے یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اللہ ان کو عقل نصیف فرمائے عالمی شورا دو ہزار نومیمبر پندرہ میں یعنی سمجھے نہیں آپ مطلب کی ایک شورا بنی نومیمبر دو ہزار پندرہ نومیمبر دو ہزار پندرہ سولہ نومیمبر جیسے رائی ونڈ میں اس پر اتفاد نہیں ہوا جیسا کہ مہنہ تائی جمعیل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ شورا بن گئی تو اور میں خود موجود تھا لیکن اس پر اتفاد نہیں ہوا مہنہ صاحب صاحب نے ریجٹ کر دیا ریجٹ کیا مہنہ تائی جمعل صاحب کی بہت بد مغزی ہو گئی جنیلٹ پر گھوم رہی ہے کہ لوگ مولانا حاجی عبدالوہب صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ شورا کیوں نہیں مانتے تو مولانا صاحب صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے وہ پوری ریکارڈنگی آپ سنے ہوں گے یہ پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امارت کا دعویٰ کیا وہاں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں ہمیر ہوں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم بسہ دلاو گے تو آدمی تو زبان سے کچھ نہ کچھ نکلی جائے گا یعنی مولانا صاحب بھی بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں میں نے امارت کا دعویٰ کیا فرمایا میں بسہ میں تھا بھر بھر تو پھر لوگ مولانا صاحب نے کہا کہ میں بسہ میں تھا تمہارے جنگے نکلے سے کچھ تھا ہاں میں ان کی بات تو سنکو تم کو بتا رہا ہوں یہ نیٹ پہ ریکارڈنگ موجود ہے مولانا جب کو جب کہا لوگوں نے مولانا رائی ورڈ میں یہ عالمی شورا بننے کے بعد کہ حضرت آپ نے بولے یہ وہاں پہ انہوں نے امارت کا دعویٰ کیا کسن کھا کے کہہ رہے ہیں میں امیر ہوں تو مولانا کہہ رہے ہیں تم گصہ دلاؤں سے تو آدمی کیا کہے گا یعنی حضرت یہی کچھ پڑھ رہے ہیں تو غصے میں کہا جی 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 میں نے واری رکاری سنکی ہے کہ اگر مجھے امیر نہیں ماندی تو جہنم میں جاؤں ہاں تو وہی بات پہ جب مرکز رائی ورڈ میں اس بات کو اٹھایا گیا تو حضرت نے کہا کہ تم لوگ گصہ دلائیں گے تمہارے والے تو آدمی کیا کہہ گا یعنی گصے میں وہ غلطہ استعمال کیے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا مہا ساتھ کو ہاں پر بھی کہ نہیں نہیں ہاں میں نے کہا ہے اور میں ہوں برابر ہے لیکن یہ بات نہیں کیا فرمایا تم گصہ دلاؤں گے تو آدمی کیا کرے گا یعنی وہ کسلیم اس بات پہ کر رہے ہیں کہ میں نے گصہ دلاؤں گے ٹھیک ہے اب رہی بات دیکھو بات نہیں رہو چلے گی میں ہی کہہ رہا تھا تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ نہیں آپ کی وہاں شورہ نہیں ہے شورہ نہیں ہے تو بولے ککرائل والوں کی شورہ ہے پاکستان والوں کی شورہ ہے تمہارے والوں شورہ نہیں ہے محساسم نے کہا بلکل شورہ ہے ہمارے والوں شورہ ہے ہر کام شورے سے ہوتا ہے بولے نامزد شورہ نہیں ہے مہنے کہا کہ اچھا یہی مسئلہ ہے اگر تو ہم جا کے نامزد کر لیں گے یعنی یعنی وہ وہ عالمی شورہ جو دوہزار نومبر سولہ کو بن رہی ہے نومبر کو بڑا بڑا ہے اس کے بدلے میں بہنس ہو رہی ہے اور بہنس کا حل کیا نکلا کہ ٹھیک ہے ہم جا کے ہندوستان میں بھی ایک شورہ نامزد کر لیں گے ٹھیک ہے اور مولانا نے آ کے آٹھ ڈسمبر کو فاروق بھائی بینگلوری مولانا احمد لارڈ صاحب وغیرہ کے موجودگی میں بیٹھ کر اس آٹھ یا دس نام کا انتخاب سب سے پوچھ کے کیا گیا وہ بھی خود نہیں کیا مولانا نے برابر ہے وہاں کے لوگوں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ پوچھ کے لیا گیا صرف ایک شک جو مولانا یوسف ہیں جو مولانا صاحب کے بیٹے ہیں مولانا صاحب نے کھالی ان کو کہا کہ ان کو بھی لے لو باقی دوسروں کی سب کی رائے تو خود ان لوگوں نے دی تھی جو آج فتنہ برپا کر رہے ہیں سمجھے اس کے بعد مولانا نے اس کو مولانا صاحب فارغ نے اس کو لکھ لیا اس پر خائن ہو گئی ٹھیک ہے مطلب کیا ہویا تھی دو ہزار نویمبر پندرہ جو سولہ نویمبر کو شورہ بنی تھی اس کو ختم کر کے یہ شورہ کا انتخاب ہو گیا سمجھے بات کو اسی لئے تو لوگ خاموش ہوئے یہ لوگ کیا گہری طور پر تحقیق نہیں کرتے اللہ سمجھنے سے فرمائے ان کی خاموشی کی وجہ کیا تھی میں کہتا ہوں ڈیسمبر جینوری پروری مارچ اپریل میں جون جولائی تک یہ خاموشی کی وجہ کیا تھی ان لوگوں کی یہی تھی نا وجہ کہ بھائی چھوڑا اب بن چکے یہاں نامزد میں کی نامزد ہو چکے لیکن جولائی میں آکے لوگوں نے فیوڑ پو گینڈا اٹھایا کہ ہم کو وہ والی نہیں چاہیے جو تم نے بنائی بلکہ وہ چاہیے جو ہم پاکستان میں بنائے تھے ہم خود ہماری شورا چلائیں گے ہم ہم کو پاکستان والی چاہیے تو سوال پیدا ہوتا ہے تم کو پاکستان والی ہی چاہیے تھی تو تم چھے ساتھ مہینے کیوں چکچا بیٹھے تھے سمجھ دو جی جی میں سمجھ دو کوئی بات کوئی بات اکل میں نہیں بیٹھتی اور پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا تمہارے عالمی شورا بن گئی تھی تو بن گئی تھی تو میں نے سوال یہ ہے جو بن گئی تھی اور مہا ساتھ سب تیرا آدمی تھے اس میں سے ایک آدمی مولانا ساتھ میں لیجٹ کر دیا اس نے ٹھیک ہے مہا ساتھ کو نکال دو وہ بارہ کدھر ہیں برابہ وہ بارہ کدھر ہیں ان کا اجتماع کب ہوتا ہے وہ کیوں یمانی ہوتے برابہ بلکہ اس میں سے تو وہ مولانا واصف الاسلام اور بانگردش کے تین ساتھی تھے وہ تو سب مولانا ساتھ کی طرف ہو گئے ہیں اچھو ارے واصف الاسلام صاحب کو تین آدمی بانگردش کے پانچ تین آدمیوں میں واصف الاسلام صاحب کا نام تھا واصف الاسلام صاحب کا خود بیان انگلیش میں آیا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوں حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ پرچہ آیا یہ عالمی شورا بنی ہے اس میں آپ بانگردش کے ساتھیوں میں تین لوگ ہیں جس میں سے آپ کا بھی نام ہے آپ اس پر ان سائن کریں تو واصف الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو اس میں مہد ساتھ کی سائن نہیں تھی اور حاجی صاحب کی سائن نہیں تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ نے ان دو بزرگ جو اندی سے پنچان لکھے ہیں ان کی سائن کیوں نہیں لیا آپ نے برابر برابر جی تو 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 یہ لوگ نے کہا کہ آپ آپ اس میں سائن کر دیں ہم ان کی بھی سائن لے لیں گے اچھا تو واصف الاسلام جی 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 کل اس کے تعلق اوڈیو آیا ہے میرے پاس ہاں تو واصف الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب تک ان کی سائن نہیں ہوں گے تب تک میں سائن نہیں کروں میں سائن نہیں کروں برابر تو مجھے بتاؤنا ستیا بچا اب اب تمہارے تمہارے لوگوں کی تمہارے لوگوں کی چار پانچ لوگوں گوڑ موڑ تو تمہارا میشورہ کا نام دے رہے ہو تو پھر یہ تو تمہاری بیوکوف ہی ہے اور تمہارے پی چلنے والے بیوکوف ہیں میں کہا رہا ہوں کہ تم محشور میں استعمال کیے ان لوگ کینیڈا جا رہے ہو اور اسٹیلیا جا رہے ہو ٹھیک ہے لیوزوری مرکز میں ہنگامہ کیا یہ تمہاری آلہ میشورہ کے مشورے سے ہو رہے ہیں اللہ حالی کتنا وہ ککرل میں جو ہوا بنگلے دیس میں کتنا عجیب تھا وہ ماملا سوچو نا کہ جتنے بھی بیشتماد ہو رہے ہیں کینیڈا کا سفر ہو رہا ہے کوئی فیزی کا سفر ہو رہا ہے امریکہ کا سفر ہو رہا ہے پورا نوت امریکہ کا روٹ تور کر رہے ہیں ماندر حمال روین اور وغیرہ عالمی شورہ کے مشورے سے کر رہے ہیں کیا عجیب دلوحف صاحب کو پوچھ کے کر رہے ہیں کیا کب بیٹھتے تم لوگ عجیب دلوحف صاحب نے کہا ہو تم کو کہ بھائی کینیڈا کا سفر کرو کینیڈا میں اشتماع کرو کب کہا تم ایک بار بھی یہ لوگ جمع نہیں ہوئے تو پھر کون سی عالمی شورہ کی طرف امت چلے اب تم کہو کہ ہم دو تین لوگ بجرات کے اور چار پانچ لوگ دو لوگ بینگلور کے ہم ان کو عالمی شورہ مان لیں تو یہ ہماری جہالت ہوگی اور تمہارا ہم کو دھوکھا دینا ہوگا برابا برابا اگل میں تو کوئی پہلو بیٹھتا نہیں تمہارا برابا اچھا یہ چیز اور پوچھنے کی ہے کہ امیر کئی تو سمجھنے آتے ہیں ہمارت کے بھائی وہ فیصل رہے گا امیر رہے گا اور وہی رائے لے گا وہ فیصلہ کر دے گا یہ جو باری باری یہ لوگ چاہ رہے ہیں فیصل بننا کہ بھائی دو چار جن تو منو چار پانچ جن یہ بنیں تو اس کا کون انتخاب کرے گا نہیں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں میں نے کیا پوچھا تھا امیر شیف کو کوئی کنکریٹ تمہارا پلاننگ لکھے دونا مجھے تمہاری شورہ سے جاؤ پوچھ کے لے کے آؤ تمہارا کنکریٹ موڈ آف ورکنگ کیا رہے گا کیسے تم لوگ کام کرو گے وہ لکھو مجھے لکھے دو خالی ایک بند ایک بند نہیں کر سکتا کہ بھائی میں نے پوچھا اس کو کہ تمہارا چاہتے کیا ہو آلمی شورہ بن گئی وہ کیا کرے رو جانا اس میں فیصل بدلے یا ہفتے کا فیصل تے ہو یا مہینے کا فیصل تے ہو کیونکہ فیصل دا تے کون کرے اچھا آلمی شورہ ہے تو پھر تین ملک ہوں گے یہ جمعہ کب کب ہوں کیسے ان پر کام چلے ملک کی تمہیں کچھ تو لکھا ہو نا مجھے کچھ تو بتاؤ بس خیال میں آلمی شورہ آلمی شورہ بولے وہ بچہ پیدا ہو گیا کیا نام ہے کس کا لڑکا ہے اببہ کون ہے امی کا نام کیا ہے بولے وہ سب نہیں بتا رہی کہ لڑکا پیدا ہو گیا باپ ہی نہیں ہے اس کا اس کی ماں ہی نہیں ہے کونسی اسپتال میں پیدا ہو تمہارا پر سیٹیفکیٹ تک نہیں ہے اس بچے کی تو تم کیسے کوئی مان لے گا کہ بچہ پیدا ہو گیا ملکہ 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 چیزیں ہیں میں یہ کہہ رہو نا کہ میں اتنا میرا تبلیغ میں وقت نہیں لگا ہے لیکن ایک اللہ رب العزت کی فضل سے اگر ایک آدمی نیوٹرل ہو کے سوچیں تو وہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے جس مذہبتوں میں بورڈ اور ہر جگہ عالمی شورہ عالمی شورہ عالمی شورہ اور کہا کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایک فرد ہے ایک طرف ایک شخص ہے اور ایک طرف عالمی شورہ ہے ایک طرف شورہ ہے آپ کس کو مانوگے مغیر مقالدین والے سوال کہ ایک طرف اب ہونہ حنیفہ ایک طرف اللہ کی نیوی سوچنل کس کو مانوگے ارے میں نے کہا ایک سے میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ ایک طرف ایک فرد ہے ایک طرف عالمی شورہ ہے عالمی شورہ میں کتے لوگ ہیں ابھی جو عالمی شورہ ہے چار سے پانچ برابر ہے اور جس وقت نیزام الدین میں جو شورہ ہے اس میں تقریباً کچھ نہیں تو ڈیڑھ سو دوستوں کا مجموع بیٹھتے ہیں برابر ہے اور وہاں ساتھ سب سب سے مشورہ لیتے ہیں تو مجھے یہ بتانا کہ میں بڑی شکادات میں جہاں لوگ زیادہ جمع ہیں اور زیادہ قسم کے رائے آئے گی اور زیادہ قسم کے خیالات ظاہر ہوں گے زیادہ فکر والے ہیں زیادہ آدمی زیادہ دماغ زیادہ فکر زیادہ کام تو میں اس کو عالمی شورہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیا یہ پانچ آدمی شورہ کو کہوں گا عجیب بات ہے میں نماز پڑھوں میں نماز پڑھوں تو نماز نہیں تم نماز پڑھوں تو نماز یہ نہیں میں اپنے مولان سہستہ مگر نظام دین میں بیٹھ کے اور وہاں پہ دیڑھ سو دو سو لوگوں سے مشوارہ کر کے کوئی بات سہے کریں روزانہ وہ شورہ سے کام نہیں ہے اور تمہاری گوڑ مڑ کی چار پوائنٹ لوگوں کی میٹنگ کو شورہ کا نام دے سکتے ہیں واہ یہ نہیں ایسی بے اقلی اور بے وکوفی کے اس میں آدمی ایسا بہ رہا ہے سمجھیں گی نہیں بات کوئی اقل میں مسجدوں میں بورڈ مارے جا رہے ہیں ہر جگہ کتنا شورہ ہم شورہ والے ہیں شورہ والے ہیں شورہ والے ہو کی تم شورہ والے ہو شورہ تو نظام الدین میں ہے براہ براہ تمہاری کہاں شورہ ہے چار پوائنٹ لوگ جو چاہتے پہے کرتے جہاں چاہتے جہاں چاہتے جو جاہے کرتے نام دے دی آلم ہی شورہ کیا براہ براہ شورہ جیسا بھی میرے ایک ساتھی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ دلیلیں بھیجی تھی کتابوں کے حوالے بھیجے تھے تیرمیسی کے بہت چی کے کہ بھائی شورہ ہی اصل ہے کام شورہ سے ہوتا ہے شورہ سے ہوتا چلے گا شورہ سے تو کام ہو رہا ہے یہ سب دیوکو قسم سے اللہ ان کو سمجھ میں کہہ رہا ہوں کہ امیر بغیر کبھی امیر فیصلہ کسی لے امیر فیصلہ کیسے کرے گا براہ براہ شورہ سے لے گا تو رہے دینے والے تو رہیں گے نا تم ابھی نظام الدین میں مولانا شورہ نہیں ہے براہ 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 تو مولانا شورہ سے تو فیصلہ کر رہے ہیں ترمیدی کی حوالہ دے رہے تم بات کے کانٹیکسٹ تو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں حوالہ ترمیدی کا دے رہے ہیں براہ براہ ارے تم ایسے حوالہ دو ایسا حوالہ دو کہ ہم دیکھو پیش کرتے ہیں بخاری کی حدیث کہ اللہ کی نمی نے فرمایا کہ ایک فیصل روجانہ نہیں رہ سکتا ہے ایک امیر روجانہ نہیں رہ سکتا ہے ہر دن امیر بدلے گا ہر دن فیصل بدلے گا تب تمہاری دلیل بنے گی براہ براہ یہ تم کونسی دلیل دے رہے ہو بھئی اگر وہ بندہ مولانا شاہ صاحب دروازہ بند کر رہے ہیں کڑی بند کر لے گھر کے اندر اور اس کے بعد پھر گھر سے باہر نکلے بولے دیکھو میں نے یہ تیع کر دیا ہوں ابھی کوئی میں کوئی اپجیکشن کرنے یا نہیں براہ براہ مولانا شاہ صاحب کوئی دروازہ میں کڑی بند کر کے اندر بیٹھ جائیں اور اپنی اہلیا سے اور اپنے سب سے بیٹھ کے دو چاہ چیزوں سب مشورہ کر کے اور باہر آ کے نہ استحار چھاپ دیں کہ میں نے مشورہ کر لیا آئندہ یہ امور کے بارے میں یہ جماعتیں آ جائیں گے یہ جماعتیں آ جائیں گے یہ جماعتیں آ جائیں گے کسی کو کوئی اپجیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب تم کہہ سکتے ہو کہ وہاں پر شورہ سے کام نہیں ہو رہا ہے وہاں پر ایک آدمی کام کر رہا ہے وہ بندہ تو بیچارہ بیٹھا رہتا ہے سمجھے سات نمبر کمرے میں سات نمبر کمرے میں پہلے سے روخ بن جاتے ہیں جماعتوں کے سمجھے وہاں پر کون سی جماعت کتنی جماعتیں ہیں کہاں کہاں جائے گی لوگ سوچ گوش کر آتے ہیں وہاں ساتھ سار کے سامنے رکھتے ہیں اور مولانا سے کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کی جماعت ہے ہم سوچ رہے ہیں اس جماعت کو جو ہے نا اس کا وقت تا بمبائی میں بھر بمبائی میں بھیج دیا جائے مولانا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لو جی کون سا بیچارہ وہ شورہ سے کام نہیں کر رہا ہے برابر برابر میں نے بھی وہی کہا تھا اس کو شورہ سے تو ہم بھی کام کر رہے ہیں بولے نئی بچوں شورہ سے ہم چھا رہے ہیں وہ شورہ سے کام نہیں کر رہے ہیں کیوں تو تمہارے اپر اللہ کی نے بھی کوئی سرٹیفک حدیث دکھا دو کہ جو شورہ جو شورہ مولانا احمد لارڈ صاحب مولانا ابراہیم دیولا اور پاکستان میں بنے گی پانچوی چودیو صدی میں اس شورہ سے ہی کام کرنا دین کا کام ہوگا ایسے کوئی حدیث پیش کر دو تو ہم شروع کر دیں تمہارے شورہ سے کام یہ بات ہے یا تیری نماز نماز میری نماز نماز نہیں اور میں تک کہتا ہوں جب میری نماز نماز ہونے کے بعد میں نماز کروں میرے پیچھے لوگ نماز پڑھیں اور برسوہ سے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں اور تو کہیں اور باہر روڈ پر سطف لگا کے تم امامت کر کے نماز پڑھے تیری نماز فتنہ ہے میری فتنہ نہیں ہے کیونکہ میں تو پہلے سے نماز کر رہوں میرے پیچھے لوگ پہلے سے ہے تم نے نیا روڈ بنا لیا جنگہ پر نماز شروع کر دی اب لوگ فتنے کا شکار ہو گئے دو گروب بانڈ دیا اگرچہ تری نماز نماز ہے لیکن تری نماز فتنے کے لیے بلپا ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں نظام الدین کی شورہ تو شورہ اصل ہے اس کے بعد جو شورہ بنی کی فتنہ تو وہ ہوگا نا جی جی فتنہ تو نئی چیز ہوتی ہے جب تک یہ فتنہ نہیں ہوتا جب تک ساتھ میں تھے جب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا سب ملکے کام ہی کرے تھے جہاں یہ لوگ نے حلقہ رگ ہوئے فتنہ بنائے بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا ہرے جھگڑا بھائی بھائی میں ایسا حال ہے مجیرات کے ساتھیوں کا بشارہ کو ہمارے مرک اتنے ایسے ہیں کہ لڑکیوں کی طلاق ستڑت ہی نہ بھٹا گئے اللہ کہ بھائی گھر آپ شورہ کی طرف نہیں آئیں گے تو پنے بچی کو طلاق چھڑوا دیں گے ایسے سے مسائل کرے ہو گئے اللہ کیا کام کر لیے تم نے امت میں تشار کر کے بھائی یہ نہیں کہہ کہ ہمارا ساتھ سب محصوم ہیں بھائی گلتیاں ہیں ان میں کوئی آدمی میں سانی ہے کہ جو مکمل ہے مولا احمد لڑ میں گلتی نہیں مولا ایبراہیم دولا میں گلتی نہیں اگر تم کہو گی یہ سب گلتی سے پاک ہے تو تم آز اللہ تو ان کو نبی ماند رہے بھائی ہر آدمی میں گلتی ہے لیکن اللہ کے رسول یہی تو سمجھا رہے ہیں بھائی امیر کی مان لے نا کالا ہو پیلا ہو لنگڑا دولا ہو کیوں ناغواری بھی کچھ بات کو اس کی ہو اخلاقی اعتبار سے کیونکہ انسان ہیں بشری تغازے ہیں اس کے بشری ہونے کے وقت سے کبھی ایسی بات تم سے کہے گا جو تم کو ناغوار گجھ رہے گی لیکن امیر مان لے مان لے نا اسے اس سے الگ مت ہونا یہی تعلیم یہی سی سی کی ہے براہو یہی تعلیم ہے اب کہو اب اس پر الگ بحث کھڑیں گے کہ نہیں وہ تو مسلمانوں کی امیر کی بات ہو رہی تھی اور وہ تو خلیفہ کی بات ہو رہی ہے ارے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے نا جامعے ہوتے ہیں ہر امیر کو شامل ہے تین آدمی آپ جاؤ گے نا تین آدمی کئی سفر کروں گے نا اگر کوئی آپ کو یہ بولے یہ تو اللہ کی نبی کی ارشاد جو ہے خلیفہ کے لیے ہے میں کہتا ہوں تو یہ نبی کا ارشاد اگر تین ساتھی کئی سفر میں جائے اس میں سے ایک امیر بن جائے اس کے لیے بھی نبی کا ارشاد ہے براہو ہے بے شخصی ہے یہاں تو اتنی بڑا دعوت کا کام ہے سیو بہت ہے سیو بہت ہے یہ ماشاءاللہ یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا ہے ہمارا طور شورا والا تھوڑا صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو چھ سفات مسئل رات کے جو پانچ کام ہو گئے ہیں پہلے دو تھے اب پانچ ہو گئے ہیں حالانکہ اس سے ماشاءاللہ میرے گھر میں بہت نفع ہوا ہے سکھنے سکھانے میں میری اہلیہ سے سکھنا سکھانا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت کچھ فائدہ ہو رہا ہے یہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ بھی فتنے کا جڑ ہے کہ منتخب ہے وہ بھی فتنے کا جڑ ہو گئی ہیں اور بغیدہ ہماریک ساتھی نے شورا والا جب سے بھیجا ہے اس میں یہ کہا کہ منتخب ہی اصل فتنے کی جڑ ہے مازاللہ حدیث کی کتاب تو بولنا 20 سال سے تو کوئی جڑ نہیں سے منتخب فتنے کی ابھی کیسے بن گئے اب اس پر بات کو سمجھو پہلی بات جہاں تک منتخب کی بات ہے ابھی ہمارے وکیل سے ہم لوگ کا یہاں پہ کیس چل رہا ہے اب جاؤ اس گئر کو پتا ہے ویکی پیڈیا گئر کا ہے نا ویکی پیڈیا کس کا ہے گئر کا گئر کا ہے نا اس کو پتا ہے منتخب کس کی کتاب آپ دولو منتخب حدیث وہ ویکی پیڈیا کھولتا ہے کہ کمجھے بات کو یہ کتاب منتخب صاحب رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے اس وقت انہوں نے کچھ حصہ یا کچھ احادیث جو ہیں اس کی جمع بھی کر لی تھی ٹھیک ہے اور اس کو شائع نہیں کیا تھا حضرت کی تمنا تھی خواہش تھی اور مولانا سعید کی خواہش کو چلتا کر دیا اب دوسری بات یہ سمجھیں کوشش کرو کہ آج اگر مولانا سعید کے بعد کوئی نیا آدمی آتا ہے اور نیا آدمی کوئی نئی کتاب لانے بولتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں کی اصول ہر زمانے میں اصول میں تبدیلیاں آتی ہیں وقت کا امیر وقت کا فیصل جو ہے اس پر اللہ اس زمانے کی صدات اور صلاحیت کے مطابق باتوں کو کھلتا ہے اب اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں ہم تو اس کی نئے کی نہیں مانیں گے اور جو پرانا تھا اسی کو مانیں گے تو پھر مازاللہ سمم مازاللہ تم کو چاروں خلیفہ کے فیصلے وہ غلط کہنا پڑے گا اللہ کی نبی کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اللہ کی نبی فرما رہے ہیں کہ عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں ان کو آنے دو روکو مجھ ٹھیک ہے اور سیدنا عمر اطلاع انہوں نے عورتوں کو مجید میں جانے سے روک دیا ٹھیک ہے منشہ نبوت کو سمجھ کے روکا ہے روک دیا کوئی حضرت ابن عباد فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی نبی کے زمانے میں تین تلاس ایک ہوتی تھی سیدنا عمر اور صدیق کے زمانے میں تین ایک ہوتی تھی اب وہ سیدنا عمر کے ابتدائی دو سالوں میں تین ایک ہوتی تھی سیدنا عمر نے تین کو تین کر دیا برابر کوئی پرچہ کوئی سرچہ نکلتا ہے اللہ کی نبی سے ہٹ گئے نہیں نہیں کرتا سیدنا عثمان کا زمانہ آ گیا سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی جمعہ کی ایک نہیں دو آزانیں ہونی چاہیے ممبر کو اٹھا کے آگے کر دیا مزد نبی کا ممبر جہاں اللہ کی نبی کا مسلح تھا اس کے آگے جا کے ممبر کر دیا اور دو آزانیں شروع کر دیں کوئی چرچہ کوئی پرچہ نہیں؟ نہیں سیدنا تابعین کا زمانہ آیا ہے تابعین کے زمانے میں امام اگل حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو آج سب سے بڑی تعداد امت کی حنفیت ہے عربوں حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا ہرسی آدمی جس کی دنیا ٹقلید کر رہی ہے ان کے مشہور شاگر دمام محمد یوسف ان سے اقتلاف کر رہے ہیں امام محمد شافی ان سے اقتلاف کر رہے ہیں امام شافی کے شاگر دمام حمد بھی نمبل سے اقتلاف کر رہے ہیں چار مسلک بن گئے آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ کوئی کہتا ہے کیا کہ یہ نہ سے ہٹ رہے لوگ بات یہ ہوتی ہے جو لوگ اجتہاد کے اصول کو جانتے ہیں جو گہرا علم رکھتا ہوں اس بات کو جانتے ہیں کہ انتظام اصول میں اور حدود میں فرق ہوتا ہے آپ سمجھیں ایک چیز ہوتی حد اور حد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قرآن اور نصول کی طرف سے مقرر ہوتی ہے حد کے اندر کوئی چینجز کرے گا اگر تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے اور حد پہ کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے پاک نبی ہیں اب کوئی کہے گا کہ نہیں شرابی تو پہلے کتنے کوڑے مارتے تھے ستر ابھی تھوڑا سا نہ کم کرنا چاہیے آج کل لوگ ہیں نہ کھانا پی نہ کم کھاتے کمجور ہو گئے ہیں تو ایک کم کو ٹوئنٹی فائی کوڑے مار کے سرابی کو اٹھا دیں گے تو یہ ہے اس کو کہیں گے نحضی نبی سے ہٹ اس کو کہیں گے اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں تحریف کرنا کیونکہ اس نے حد کو حد کو چینجز کرنے کوشش کی اللہ کے فیصلے کو نبی کے فیصلے کو لیکن اللہ اس کے نبی کے علاوہ جو لوگ دنیا میں انتظام کرتے ہیں اور نئے چیز شروع کرتے ہیں وہ اصول ہوتا ہے ان کا سمجھے بات آپ اصول ہوتا ہے اور اصول ہر جمعانے میں تبدیل ہوتا ہے اصول اور جمعانے میں تبدیل ہوتا ہے سیدنا ابو سیدنا ابو وقت صدیق کے اصول تھے عمر نے بدلا ہے عمر کے اصول تھے ابو عثمان نے بدلا ہے زمانہ بدل رہا ہے اصول تبدیل ہو رہے ہیں ابو حنیفہ کے اشتہاد کے اصول ہیں ابو امام یوسف بدل رہے ہیں امام شافیش کلاف کر رہے ہیں محدثین میں دیکھو آپ کسی کے اصول حدیث کچھ ہیں کسی کا کچھ ہے کوئی کوئی ادم سخت ہے اپنی حدیث کے لینے میں کوئی تھوڑا سا لینینٹ ہے تو اصول تو ہر زمانے میں تبدیل ہوتے ہیں شاگد اصلاف سے اختلاف کرتا اصول میں تو برابرے تو اگر کوئی اب کہے کہ نہیں نہیں ہم کو تو کوئی اگر یہ کہے کہ نہزے الیاسی ہی چاہیے برابرے نہزے الیاسی ہی چاہیے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ماز اللہ اصول کو ان کے اصول کو مونہ الیاس کے اصول کو آپ نے حدود بنا دیا ہے قرآن حدیث بنا دیا سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا الیاس کافی ہو کیوں مولانا الیاس کے زمانے میں تو ڈھائی گھنٹے نہیں تھے مزیوہ جماعت نہیں تھی مشتور اصلاف کا کام نہیں تھا تو بات کے لوگوں نے شروع کیا تو آپ نے کیوں نہیں اس کو کہا کہ نہزے الیاسی سے ہٹے ہو لو تو بہت خطر مولانا الیاس کے زمانے میں مزیوہ جماعت تھوڑی تھی ڈھائی گھنٹے کے عمل تھوڑی تھا یہ پانچ مہینہ بہرون تھوڑی تھا دو گھش تھوڑی تھے تو یہ چیزیں جب مولانا الیاس کے زمانے میں مولانا یوسف صاحب نے شروع کی مولانا یوسف صاحب نے زمانے میں کچھ چیزیں نہیں تھیں جب مولانا اینا مولانا سنساہ کے زمانے میں شروع ہوئی تو کوئی اس ٹائم پہ کیوں نہیں کھڑا ہوگا کہ تم نہزے الیاسی سے ہٹ رہے ہو کیوں نہیں کھڑا کوئی یہ آپ تو میری بات یہ کب چالی ہوگا کہ یہ جب آپ نے بتائیں سب چیزیں مشورہ جوش وغیرہ یہ تو مضیوع جماعت تو میرے خیال سے جانتا جہاں پہ میرے علم میں ہے مولانا جسوسف یہ مولانا اینامون حسین کے زمانے میں چال ہوئی ہے مشتورہ کے کام تو بہت اکھیر میں چال ہوگا شاید حضرت دی مولانا اینامون حسین کے زمانے میں چال ہوگا مشتورہ کے سام کہتا ہے اب وہ میں کو پوری دیکھنا پڑے گا کوئی کیوں نہیں کہہ دے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مناہ علیہ سے نہیں شروع کی تھی بات کے لوگوں نے شروع کی ہے یہ کونسی بے اکلی کی بات ہے بھائی ہمارے بڑا جو کچھ کرتا ہے نیا زمانہ ہے نئے لوگ ہیں نئی چیزیں ہیں نئی استعداد ہے اب وہ اس زمانے کی حساب سے کوئی چیز نہیں شروع کرے اس کے دل پہ اللہ کھولتا ہے اسے وہ کہتے ہیں امیر کی باننا جی بھڑا Sebım تو یہ سب بھوگس باتیں ہیں بہت ساری آخابی palaceھا میں مولانا علیہ ص校 کی بات v$ مولانا یوسف صاحب نے بہت سارے نئی چیزیںавیں مولانا یوسف کے زمانے کے بات بہت صاری چیزیں مولانا صاحب نے نئی نہیں لائی مولانا انا USB صاحب نے نئی نہیں لائی تو یہ کسی نے آج پر توئی پروپگیڈ میں نہیں کیا اور میں کہتا ہوں کہ تم نے مولانا علیہ صاحب جو امیر منا مولانا یوسف کو بھی امیر منا مرحب حسن کو امیر مانا تو پھر شورا کھاں سے آگئی اب واپس سے مرحب حسن کو امیر مانا تو پھر شورا کھاں سے آگئی اب واپس سے جب آپ یہ بات کیسے ہیں تو شنے والی بات ہیں لوگ قیدتے ہیں کہ بھائی مانا ہنیر مانا حسن صاحب نے تو شورا بنا ہی نا لیکن آرے وہ تو امیر کے انتخاب کے لئے بنائی تھی یہ تو عجیب مینٹل لوگ ہے اللہ اس وقت سممہ میں کہہ رہا ہوں سیمپل سی بات ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی لطانگ نے چھے آدمی دشورہ کیوں بنائی تھی امیر بنائی نا اس میں سے اور یہ انہوں نے بھی کہا تھا اگر وہ شورہ ہی تھی تو پھر تین امیر تین فیصل کیوں تے ہوئے اور کوئی تاریخ میں دکھا نہیں سکتا کہ انیس سو پنچانوے کے بعد تین لوگوں تائے کرنے کے بعد وہ لوگ پھر سے کبھی بیٹھے ہوں کوئی دکھا نہیں سکتا تو اس سے تو بات کے تائید ہو رہی ہے نا کہ مولانا اینا ملحسن صاحب نے امیر کی انترکلوی شورہ بنای تھی اور اگر بنانا ہی تھا تو پہلے بناتے نا لیکن ایک کمی ختم ہو رہی ہے ایک کمی جا رہی ہے چاہم عمارت پر ہے مولانا ایلیاس امیر ہیں مولی یوسف امیر ہیں مولی یوسف صاحب اینا ملحسن امیر ہیں اب امیر ختم ہو رہا ہے اب پھر ایک امیر بنانا ہے تو پھر مولانا نے کہ مولانا اس خلا کو پور کرنے کے لئے ایک شورہ بنا رہے کی پھر ایک امیر بنا لینا اسی کو مولانا تاکی عثمانی ہے مولانا حضرت علیمہ نظیمی نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ تم لوگ کی نا اہلی کہو یا کھا کہو بس قسمتی کہو کہ ہم اپنا ایک امیر چھننے ہی پھائے تین امیر چھننے پڑے ہم تو وہ تو پوری واضح ہے شورت کی روشنی کے درہا کہ یہ جو تین 1995 کی بنیوری شورہ یہ بیتل امیر کے لئے ہی تیر ہوئی اور اس کو تو حاجی عبدالعہ آپ سب خود کہہ رہے ہیں ریکارڈنگ میں سمجھ رہے ہیں آپ سیٹ سفر میں ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ سب ریکارڈ ہوگی بات نہ تو آپ کسی کو بھیج گے سکتے ہیں کیونکہ ایسا بہت لوگ فون کر کے ہیں مجھے واپس پھر جو ہے نا وہ اس سے کسی کو فائدہ گئے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخر کے پانچ بلے ابھی ہیدام مدین کا جو مصرح چل رہا ہے حالانکہ میرا تو ماشاءاللہ میرا تو خیال ہے ماشاءاللہ پرا سکیبت و صاف ہے ٹھیک ہے آپ کے ذمان دیجئے اب دل سبکت کیا ہوگا ہیدام مدین دیوبان دیوبان سے میں نے آپ کو کہا نا کہ بھائی فتنہ جو ہے نا فتنہ بدری صحابہ کو بھی فتنے نے چھوڑا نہیں ہے انتشار کا شکار فتنے کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمیں آئیشہ پہ تحمت لگ رہی ہے اور ہمیں آئیشہ پہ تحمت لگ رہی ہے اور ایک بدری صحابہ نے اس کو پھیلا دیا تو اس وقت جو ہے نا مولانا عرشد مدینی صاحب اور مولانا ابول قاسم نومانی صاحب یہ شورا کی تائید کر رہے ہیں اور شورا کی تائید میں ہی یہ لوگ جو ہے نا اُلٹے سیدھے اُلٹ پڑھنانگ جو ہے مولانا ساتھ سے فتوے دے رہے ہیں سمپل اتنا سمجھے سمجھے چار روزوں ہمیں آ چکے ہیں تو اعلانی آ روزوں سے اس کے باوزیوٹی سے قبول کرنے سے یار تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا تو اسی لئے تو اسی لئے تو لوگ ناراض ہیں مظاہر کیوں ناراض ہیں دیوبان سے اور ندباد کیوں ناراض دیوبان سے اسی وجہ سے نا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ایک طرف کی سائیڈ دے رہے ہیں اور صحیح فتوہ نہیں دے رہے ہیں سمجھے لیکن اب وہ بھی ہمارے بڑے ہم کیا بولے بیچ میں ہم لوگ فسے ہوئے ہیں چپ چپ ہے لیکن گلت کو تو گلت بولا جائے گا اور میں نہیں کہہ رہا میں تو بہت چھوٹا ہوں بھائی جب بڑے بڑے مفتیان اکرام اور والمہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ دیوبان سے فتوہ مفتیان نوالو رحمان حیدر آباد والے تو کھوٹا گھوڑڑ کے کہہ رہے ہیں یہ جو صحیح فتوانیہ ہے اور مولانا سلمان مظاہری نے تو باقیدہ کتاب لکھی اس کا نام میں فتوے کا جواب وہ میرے پاس ہے ہے آپ کی پاس ہاں تحریری ہے جو انہوں نے لکھا ہے اس نے مجاہر صاحب نے سلمان مظاہری صاحب نے پورا جواب دیئے اس کا یہ جواب محساس کی بات ہے جواب محساس بات ہے جواب ہے تو کیوں جواب دے رہے ہیں وہ لوگ اتنا کسی کی مجال تھی آج تک کہ علماء دیوبان کی فتوہ جواب دے رہے ہیں اور وہ دیوبان دیا لی اور پورا پورا مدرسہ جواب دے رہے ہیں اور دیوبان نے بائی کارڈ کیا تو پھر مظاہر کو بائی کارڈ کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے کوئی بات ہے کہ علماء اکرام میں خود اقتلافی ہو گئی ہے یہ لوگ تائید کر رہے ہیں سریف اور سریف مولانا یہ ان کی شورہ والوں کی اور کوئی بات نہیں سمجھے آپ مطمئین رہیں اکمینان رکھیں اور یہ اپنا اللہ اللہ وہ کوئی تم کو شورہ کی بات کرے بھائی میں کوئی شورہ مالا سکھتے لینا جو کوئی کام کرنا حددہ کے لیے کوئی نیا کام شورہ والے کرتے تو بتاؤ میں کرتا ہوں اُلٹے تم بند کرنے والے کام تمہارے ہیں ہمارے تو کوئی نیا کام تو تمہارے کچھ ہے ہی نہیں الگ سے کام نہیں کیا الگ سے کام بند کی ہے بہت سارے میری پانچ دکان تھی پانچ دکان تھی اب تین دکان بند کرنے پڑے گی تمہارے پاس آنگا منتخب بند کرنا پڑے گا گھر میں مشورہ ہی کرنا پڑے گا پانچ ہم پانچ ہمارے کے ساتھ تعلیم نہیں کرنے پڑے گی مسجد میں دعویت تعلیم تو اسے اچھا تمہیں جو ہوا ہی رہوں میں نبی کی حدیث ہے میں منتخب کو دیکھتا ہوں تو نبی کی حدیث تو سمجھ کے دیکھتا ہوں کمپائل کوئی بھی کرے کل کو بخاری سے بوز ہو جائے گا کوئی امام بخاری سے بوز ہو جائے گا تو بخاری شریک چھوڑ دو مہنی نبی کی حدیث ہے اس کے اندار ملی نبی کی حدیث مجھے کوئی بھی پہنچا ہے بھنگی پہنچا ہے میں اس کو لوں گا صحیح ہے تو ملکوں کا حج کے موقع پر اس وقت منتقب کا تذکرہ ہوا اور تذکرہ ہونے کے بعد آکے مرکز میں سن دو ہزار میں پہلی کافی منتقب کی باٹی گئی ہے مولانا سعید اس وقت پر انہوں نے کہا کہ چلو کرنا چاہیے ہاں ہو گیا پہلی کافی آکے مرکز میں پڑی سن دو ہزار سوچو نا بہت بڑے لوگ موجود تھے کوئی تو اشکال نہیں کیا اور اللہ کی بی بھی کی حدیث کیا کم اکلی ہے اللہ کی بی بھی کی حدیث ہے وہ فضائل عمل پر تو سیکنوں اشکالات ہیں منتقب بے مثال ہی نہیں ماشاءاللہ جی منتقب بے مثال ہی نہیں ماشاءاللہ حوالے ریفرنس پر عربی مطلب کے ساتھ میں جی جی چلی انشاءاللہ تھوڑا مجھے بھی دی لیٹ لیٹ ہو رہا ہے پھر آپ کا بھی شام ہم کو فون کریں اچھا 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 اچھوڑی سو بات میں آپ سے وہ اصل میں فترے لینا تھا کیسے ملوائی ہو رہے ہیں آپ کر رہینے کے لیے آپ سے ملاقات ہو آپ سے جلی تماننا بھی ملاقات کی نہیں میں وہ آپ کو بھیز دوں گا نا وٹسپ پہ آپ اچھل دے رہے ہیں احسین ملوائی ہو اچھی آپ سے کابی کر رہے ہیں میں نے کچھ کے چیز میں جمع کرو رہا ہوں اچھا اچھا مجمعہ ہو جائے گا وہ اچھا دلیل ہے میرے پاس اور اس قسم کے جو بھی آپ کے پاس آئے نا پیٹی اپ وغرہ تو مجھ آپ سے بھی 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 بچھتے ہیں میں آپ کو ایڈ کر لیتا ٹھیک انشاءاللہ مزاعت کرلے ہیں ہاں ٹھیک اللہ 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 موسیقا 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 موسیقا